اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم ڈاکٹر رابیو آج ہم لوگ نیو سیکشن شروع کر رہے ہیں پروٹین سے ریلیٹیڈ جنرل انٹروڈکشن والا جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے جس میں ہم نے انٹروڈکشن سیل آپ کی مومنٹ اکروس سیل ممبرین اور پی ایچ بفر سسٹمز وغیرہ پڑھ لیا تھے آج ہم پروٹینز سے شروع کریں گے پروٹینز جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں پروٹینز اورگینک مولیکیولز ہیں اور یہ آپ کا سٹرکچرل اور فنکشنل رول پرفارم کرتی ہیں کہیں پہ یہ سٹرکچر کی مینٹیننس میں پروٹینز جو ہے وہ رول پلے کریں گی اور کہیں پہ اپنا فنکشن یا جو ہے وہ فیزیولوجیکل فنکشن پرفارم کرتی ہیں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ہیئر اور نیل کے اندر کیراٹین پروٹین ہوتی ہیں اسی طرح سے بلڈ کے اندر البیومن اور گلو بیولنز بہتی ہیں اور یہ بلڈ کے پریشور کو مینٹین کرنے میں ہلپ کرتی ہیں اسی طرح سے پروٹینز انٹرا سیلولر بھی ہو سکتی ہیں اور ایکسٹرا سیلولر بھی ہو سکتی ہیں سیل کے باہر بھی ہو سکتی ہیں سیل کے اندر بھی پروٹینز ہوتی ہیں اب سیل کے اندر سے آپ لوگ بہت اچھے سے فیمیلئر ہوگئے پروٹینز سے سکیلیٹل مسلس کے اندر وہ ہمارے پاس ایکٹین اور میوسین ہوتی ہیں جو کونٹریکٹائل پروٹینز ہوتی ہیں سیل کے باہر ہمارے پاس اسی طرح سے کولیجن پروٹین ہوگئے یا الاسٹک پروٹین ہوگئے یہ دونوں کنیکٹیو ٹیشو کی پروٹینز ہیں یہ ساری جتنے بھی ہم نے پروٹینز پڑھی ہیں یہ سب چھوٹے یہ سب بیسکلی کیا ہیں these are the polymers of amino acids یعنی یہ سب ایک لارجر مولیکیول ہے جو سنگل ریپیٹنگ یونٹ سے مل کر بنا ہوا ہے یہ ریپیٹنگ یونٹ وہ کیا ہے اب یہ امائنو ایسید ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں لیکن یہ سب چھوٹے ہی یونٹ یعنی یہ مونومرز ہیں اگر ہم اس کی اگزامپل اس طرح سے لیں کہ آپ ایک تسبیح کو کنسیڈر کریں اور وہ جو پوری تسبیح ہے وہ پوری ایک پروٹین کو ریپریزنٹ کرے گی اور اس تسبیح کے اندر جو دانیں ہیں وہ امائنو ایسیڈ کو ریپریزنٹ کریں گے اب وہی دانیں بار بار ریپیٹ ہو کر ایک پوری تسبیح بنا دیتے ہیں تو اسی طرح سے امائنو ایسیڈ بھی کیا ہیں کہ امائنو ایسیڈ سیکونس میں لگتے رہتے ہیں اور اس طرح سے یہ مونومر جو ہے وہ مل کر ایک پولیمر اور ایک بڑے سرکچور کو جو ہے وہ جنریٹ کر دیتے ہیں تو اب ہم امائنو ایسیڈ پڑھیں گے آج کے لیکچر میں امائنو ایسیڈ کی ایسیڈک ایند بیسک پروپرٹیز پڑھیں گے امائنو ایسیڈ کی کلاسیفیکیشن پڑھیں گے اس کے کچھ پروپرٹیز پڑھیں گے جو ہمسیڈ یمیونیسیڈ سب سے پہلے ہم سٹینڈڈ تک demais앤 پڑھانے 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 پڑھوں کیا گیا from the different forms of the life including the animal plant and microbial اسی وجہ سے universal nature of genetic code available for the incorporation of any 20 amino acids when the proteins are synthesized in the cells جب cells کے اندر proteins synthesized ہوتی ہیں تو یہی جو 20 amino acids ہیں یہ ایک sequence میں لگتے رہتے ہیں اب یہ sequence of amino acid ہر پروٹین کے لئے different ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک پروٹین let's suppose کہ ہم collagen کہہ لیتے ہیں collagen کے اندر number of amino acids suppose کر رہے ہیں 134 amino acids تو ان 134 amino acids کا جو sequence ہے وہ کسی next پروٹین کے اندر بھی as it is ایسا نہیں ہوگا sequence change ہوگا لیکن use ہر پروٹین کے اندر یہی 20 amino acids ہوں گے اور اسی وجہ سے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ universal nature of genetic code کہ ہر پروٹین کا ایک specific genetic code ہوگا اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ DNA کی replication ہوتی ہے اس replication سے transcription ہوتی ہے transcription کے process سے translation ہوتی ہے اور وہ translation protein کی synthesis کا جو ہے وہ process ہے so protein synthesis جو ہے وہ control کی جاتی ہے via the DNA which is a genetic material ٹھیک ہے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک universal nature ہے genetic code کی which is available for the incorporation of these 20 amino acids ہر پروٹین کا جو genetic code ہوگا وہ انہی 20 amino acids کو use کرے گا after the synthesis of protein some of the incorporated amino acids undergo the modification to form their derivatives اب جب پروٹین بن گئی ہے تو پروٹین کی synthesis کے بعد اس synthesized protein کے اندر کچھ amino acids جو ہے وہ modification کے اندر جاتے ہیں یعنی change ہو جاتے ہیں for example ہم collagen protein کے بات کریں which is an extracellular protein جو کہ synthesized cell کے اندر ہوتی ہے لیکن اس کا function کیونکہ اس نے جو role perform کرنا ہوتا ہے وہ cell کے باہر جا کر کرنا ہوتا ہے تو اس کو transportation کے لیے change کر دیا جاتا ہے اس کے اندر ایک amino acid ہوتا ہے جس کو proline بولتے ہیں وہ proline change کر کے اپنی ایک دوسری form کے اندر چلا جاتا ہے جس کو 4 hydroxy proline بولتے ہیں اس مطلب آپ یہ سمجھیں کہ وہ اپنی shape change کر لیتا ہے so this change جو ہے stemmed as the modification اور modify ہو کے وہ ایک نئی چیز بن جاتا ہے اس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ جو synthesis کے time پر amino acid لگا تھا as it is وہی رہے گا synthesis کے بعد کچھ modifications بھی جو ہے وہ کو add کی جا سکتی ہیں this is about standard amino acids اب ہم پڑھ لیتے ہیں amino acids ہیں کی amino acids are the group of organic compounds which contain two different functional groups these are the amino group and carboxyl group amino group NH2 is basic and the carboxyl group is acidic in nature جو سب سے پہلا amino acids discover کیا گیا تھا it was asparginine in 1806 اور جو end پہ discover ہوا تھا وہ threonine تھا جو کہ 1938 میں پتا چلا تھا all the amino acids have their common names in some of the cases they are derived from the source from which they were isolated اب یہ amino acids کو ہم نے different common names دیئے میں یہ common name جو ہے ڈیرائیو کیے گئے ہیں ان sources سے جہاں یہ first time isolate کیے گئے تھے for example asparginine جو ہے وہ سب سے پہلے aspargus سے جو ہے وہ ہمیں پتا چلا تھا and glutamate from the wheat gluten tyrosine was first isolated from the cheese and glycine is named so because of its sweet taste glycine کو ہم نے اس کا نام اس کے sweet taste کی وجہ سے دیا next is اب ہم نے amino acid کی جو ہے وہ structure کیا ہے amino acid کو ہم alpha amino acids بھی بول سکتے ہیں alpha amino acid ہم اس لئے بولیں گے کیونکہ جو ایک کاربن ہے جس کو آپ asymmetric کاربن یا chiral کاربن بولتے ہیں یہ asymmetric یا chiral کاربن کیوں ہیں کیونکہ اسی کاربن کے اوپر دونوں functional groups لگے ہیں ہیں اور chiral کاربن وہ ہوتی ہے جس میں چاروں کاربن جو ہے اس کی ویلنسی چار ہوتی ہے وہ چار بونڈ بنانے کی capacity رکھتی ہے اور chiral کاربن یا asymmetric کاربن جو ہے وہ وہ کاربن ہوتی ہے جس کے چاروں بونڈ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور alpha amino alpha وہ ہوگی جو مطلب دونوں functional groups carboxyl group and amino group جو ہیں وہ سیم کاربن کے اوپر لگے ہوگے تو that carbon will be the alpha carbon اسی بچے سے ہم ایسے amino acids کو alpha amino acids بولیں گے وہ amino acids جن کے اوپر دونوں functional group carboxylic acid والا اور amino acid والا یہ دونوں group جو ہیں وہ ایک ہی carbon کے اوپر لگے ہوگے which is alpha carbon اور یہ carbon جو ہے chiral carbon یا asymmetric carbon بھی کہلاتی ہے اب جب سارے amino acids کا یہ یہ جنرل formula ہے ہر amino acid کا c double bond o o h ہر amino acid پہ لگی ہوگی nh2 ہر amino acid پہ لگا ہوگا یہ hydrogen ہر amino acid پہ لگی ہوگی اگر 20 میں سے یہ major portion جو ہے وہ same ہے تو جو difference آئے گا 20 amino acids میں وہ اس r کے difference کی وجہ سے آئے گا ہر amino acid میں یہ r change ہوگا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس amino acid کی property change ہونا شروع ہو جائے گی یہ r جو ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے جیسے glycine کے اندر اس r میں صرف hydrogen لگا ہوتا ہے ابھی ہم تھوڑی دیر میں سارے amino acids جو ہے وہ پڑھ لیں گے so r جو ہے یعنی آپ کا r chain side chain ہے جو کہ size میں vary کر سکتی ہے structure میں vary کر سکتی ہے electric charge میں vary کر سکتی ہے اور اس کے variation کی وجہ سے ہی amino acid کی properties جو ہیں وہ change ہوتی ہیں either وہ physical properties ہوں یا آپ کی جیسے solubility وغیرہ ہو گئی یا electric charge وغیرہ ہو گیا ionizability ہو گئی یہ ساری properties جو ہیں وہ r کی change ہونے کی وجہ سے amino acids کی change ہوتا رہتے ہیں amino acids کو ہم three letter abbreviations بھی دے سکتے ہیں یا one letter symbol بھی دے سکتے ہیں یہ اس کی لکھنے کا طریقہ ہے short form میں ہم جو ہے وہ اس کو three letter abbreviation میں لکھ سکتے ہیں یا one letter symbol دے سکتے ہیں amino acid کی naming کے لیے دو conventions use ہوتی ہیں ایک alpha beta gamma والی ہے اور ایک one two three یعنی numbering والی ہے جو alpha beta gamma ہوگی اس میں alpha carbon تو وہ والی carbon ہوگی جس کے اوپر دونوں functional group لگے میں ہوگی c double bond o o h and nh2 سو یہ carbon جو ہو جائے گی وہ alpha ہو جائے گی اور اس کے next جو ہوگی وہ beta اس سے اگلی جو ہوگی وہ gamma ہو جائے گی سو ایک یہ آپ کی no man clature ہوگی اور اسی طرح سے ایک اور ہوتی ہے جس میں آپ نے numbering دینی ہوتی ہے one two three یہ numbering والی جو آپ کی no man clature ہے یہ naming ہے وہ کس طرح سے ہوگی آپ نے carboxyl والی carbon کو number one دینا ہے chiral carbon یا asymmetric carbon کو number two دینا ہے اور اس سے onwards ہوگی وہ ساری three ہوگی یہ یہاں پر آپ کو اس ڈائیگرام کے اندر دکھایا بھی گیا ہے کہ کس طرح سے alpha اور one two ہوگی one two ایک عدد پہلے carbon پہ آئے گی جبکہ alpha والی chiral carbon سے شروع ہوگی amino acids جو ہیں وہ mostly ionized form کے اندر exist کرتے ہیں یعنی ایک ہی molecule کے اندر ions بنے ہوئے ہوتے ہیں biological system کے اندر ابھی ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں amino acids کے ایک property ہے جس کو ہم optical isomers بولتے ہیں optical isomerism کا مطلب یہ ہے کہ isomers ہی ہوتے ہیں جن کا same chemical formula ہوتا ہے ان کا structural formula جو ہے وہ کیا ہوگا different ہوں گا اسی طرح سے یہ isomerism کہلاتا ہے same chemical formula but different structural formula optical isomerism یہ ہے کہ جب ان کے ایسے substances جن کے اوپر لائٹ فال کرتے ہیں اور اس لائٹ فال کے result میں they convert یا they gain an isomeric form if an carbon atom is attached to four different groups it is asymmetric carbon atom and exhibits the optical isomerism جو amino acids ہیں وہ optical isomerism کی property رکھتے ہیں due to the presence of chiral carbon اس chiral carbon کی وجہ سے جو amino acids ہیں وہ optical isomerism show کرتے ہیں all the amino acids except glycine کیونکہ glycine کے پاس asymmetric carbon نہیں ہوگی glycine میں جو ہمارے پاس R ہے وہ H ہے یعنی آپ کے یہ carbon atom do same elements کے ساتھ bond بنا رہی ہے that's why it's not asymmetric carbon تو پھر اب کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس glycine ہے اس کے علاوہ باقی سارے جو amino acids ہوں گے ان کی جو alpha carbon ہوگی وہ asymmetric carbon ہوگی اور اس کاربن کی وجہ سے ہمارے پاس سارے جو amino acids ہوں گے except the glycine وہ optical isomers show کریں گے اب اس optical isomerism کے result میں L amino acids and D amino acids بنتے ہیں یعنی dextrorotatory amino acids and liver rotatory amino acids جو dextrorotatory amino acids ہوں گے وہ کیا کریں گے جب light ان پر فال کرے گی تو وہ right side پر rotate کر جائیں گے اور جو liver rotatory ہوں گے وہ left side پر rotate کر جائیں گے تو اسی وجہ سے ہم ان structures کو L amino acids and D amino acids کہتے ہیں اور اس کی configuration جو ہے وہ based on ہوتی ہے L and D glyceraldehyde کے اوپر یہ simplest substance ہے اس وجہ سے ہم اس کو compare کر کے L and D amino acids assign کر دیتے ہیں یعنی یہ amino acid L amino acid اور یہ amino acid D amino acid most of the proteins of the body are composed of L alpha amino acids یہاں پہ alpha ہے L alpha amino acids اب یہ ہمارے پر glyceraldehyde یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو group ہے functional group یہ right side پہ ہے اسی طرح سے same اس کا group جو ہے وہ right side پہ ہے یہ D آپ کا D glyceraldehyde ہے right side پہ ہے اور جبکہ اس amino acid میں بھی جو functional group ہے وہ right side پہ ہے that's why it is named as D amino acid on the other hand یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ left side پہ ہے اس وجہ سے یہ L glyceraldehyde ہے اس glyceraldehyde نے light کے فال کرنے پہ left side پہ rotation شو کی تھی that's why ہم نے اس کو L glyceraldehyde کہہ دیا تھا جب اس کی chemical composition اس سے relate کر رہی ہے اس amino acid سے تو پھر ہم اس کو اس کی base پہ L amino acid کہہ رہے ہیں اب ہم پڑھیں گے classification ہم classify کر سکتے ہیں amino acids کو structure کی base پہ اب اس میں polar non-polar aliphatic aromatic یہ سب چیزیں آ جائیں گے hydroxyl group containing amino acids جو 20 amino acids ہیں جو most common amino acids ہیں ان میں سے جو serine ہے threonine ہے and tyrosine ہے ان amino acids کے پاس hydroxyl group ہوتا ہے اسی طرح سے sulfur containing amino acids cysteine and methionine جو ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہیں وہ amino acids ہیں جن کے پاس sulfur ہوتا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ cysteine اور اس cysteine کے spelling کا difference ہے this is single sulfur containing اب جب ایک cysteine دوسرے cysteine کے ساتھ disulfide linkage کے through بنے گا تو جو بنے والے compound ہوگا وہ cysteine ہوگا cysteine 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 it is formed by the condensation 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 جو ہے وہ وہ reaction ہوتا ہے جس میں دو چھوٹے substances یا دو چھوٹے molecules مل کر ایک بڑا molecule بناتے ہیں this is the condensation reaction تو ایک آپ کا cysteine molecule دو cysteine e-i-n-e والے molecules مل کر ایک جو ہے وہ cysteine بنا رہے ہیں c-y-s-t-i-n-e والا which are connected by a disulfide linkage so یہ اب ہمارے پاس اگن اسی طرح سے amino acids کی classification non-polar aliphatic amino acids اس کے اندر glycine alanine proline meline leucine isoleucine and methionine آتے ہیں یہ سارے amino acids کیا ہیں non-polar ہوں گے اور ان کی R chain وہ aliphatic chain اسی طرح سے polar uncharged R groups میں کونگون سے آئیں گے serine threonine cysteine aspargine and glutamine ایسے amino acids جن کی R chain میں aromatic یا cyclic رنگ یا cyclic رنگ ہوتی ہے ان میں کون کون amino acids آتے ہیں phenylalanine tyrosine and tryptophan amino acids جو ہیں وہ بہت important topic آپ کو سارے amino acids بن سکتے ہیں negatively charged amino acids میں ہمارے پاس دو ہی آتے ہیں aspartate and glutamate اس میں کیا ہے جو c double bond o یعنی دو carboxylic acid ہیں پیچھے جتنے بھی ہم نے سارے amino acids ایک منو amino ایک carboxylic group اور ایک ہی amino جو ہم جنرل کی اندر دیکھ کر رہے تھے جنرل structure کی اندر but in case of negatively charged amino acids اس میں ہمارے پاس کیا ہیں دو carboxylic groups جو کہ attach ہوئے ہیں in one amino acid aspartate and glutamate اس کے ایک سامپل ہے اسی طرح سے positively charged amino acids کیا ہوں گے جس میں ہمارے پاس جو amino group ہے وہ زیادہ ہوں گے اس میں آنے والے amino acids وہ lysine, arginine and histidine next is classification on the polarity کہ ہم polarity کی base پر amino acids classify کرتے ہیں non-polar amino acids ان کو ہم hydrophobic بھی کہہ سکتے ہیں water hitting ہوتے ہیں hydro mean water and phobic mean heating water hitting amino acids they have no charge on the R group the amino acids are again alanine leucine isoleucine proline tryptophan phenyl alanine وغیرہ polar amino acids کیا ہوں گے polar amino acids with no charge on R group these amino acids carry no charge on the R group they however possess the groups such as hydroxyl group amide group and participate in the hydrogen protein hydrogen bonding of the protein structure the simple amino acid glycine is also considered in this category polar amino acids with no charge on R group these are polar polarity show but R group will not appear on the R group so polarity is why they have some other functional group which has ionizing capacity which polarity show for example hydroxyl group OH amide group together polar amino acids with positive R group now amino acids are polar due to the R group positive charge we have three amino acids which arginine histidine which we have in the category next is polar amino acids with negative R groups these are di carboxylic mono amino acids two carboxylic groups and one amino group will be aspartic acid and glutamic acid will be classification that now we have 20 amino acids there are many amino acids which can synthesize these are termed as nutritionally non-essential amino acids there are many amino acids which cannot synthesize the body this should be our diet we need from the diet from the diet we can supply amino acids which are nutritionally essential amino acids so we divide amino acids in two classes one is essential and the other one is non-essential amino acids which cannot be synthesized by the body and need to be supplied through the diet are the essential amino acids acquired now we have nutritionally essential amino acids and these are 10 amino acids arginine valine histidine isoleucine leucine lysine methionine phenylalanine threonine and tryptophan the two amino acids named as arginine and histidine can be synthesized by the adults but not by the growing children so they are termed as semi-essential amino acids amino acids in these essential amino acids two amino acids which can synthesize in different phases can synthesize the body growing children cannot synthesize but the adults can synthesize because the raw material will be available will be available so which are except the arginine and histidine amino acids which essential amino acids and arginine and histidine which are semi-essential amino acids which are essential amino acids which are essential amino acids which can synthesize so they are non-essential if they are or not they are so they need not to be consumed in the diet if we see glycine alanine serine cysteine aspargine glutamate glutamine tyrosine proline and metabolic fat when it is when it is in the category the carbon skeleton of the amino acids can serve as a precursor glucose and fat and both that amino acids have carbon skeleton metabolism then it will be glucose or fat or both so we divide one is glycogenic amino acids and the third class is both glycogenic and ketogenic glycogenic amino acids which will be glycogenes to be glycogenes and glycogenes will be ketogenic amino acids جو ٹوٹنے کے بعد دونوں طرح کے structures یوں ہیں وہ یا raw material for the synthesis of glucose and the fat provide کرتی ہیں these are tryptophan, tyrosine, phenylalanine and isoliosine next ہمارے پاس ہے properties physical properties and chemical properties اس میں پڑھیں گے physical properties میں سب سے پہلے ہے solubility جب majority of amino acids ہیں وہ water کے اندر soluble ہوں گی جبکہ organic solvents میں insoluble ہوں گی melting points جو ہیں وہ amino acids melt at a higher temperatures above 200 degree celsius taste amino acids کا جو taste ہے وہ vary کرتا ہے from sweet to bitter sweet میں glycine, alanine وغیرہ آجیں گے tasteless amino acids میں leucine وغیرہ آجیں گے اور یہ ہمارے پاس bitter میں arginine وغیرہ آجیں گے monosodium glutamate جو ہے وہ ایک flavoring agent کے طور پر use کیا جاتا ہے and chinese foods میں جو ہے وہ use کیا جاتا ہے to enhance the flavor اور ایسے انڈویجوال جو کہ intolerance ہوں to the MSG یعنی monosodium glutamate میں تو وہ انڈویجوال ایک syndrome جو ہے اس کا شکار ہوتے ہیں which is named as Chinese restaurant syndrome other is optical property کہ سارے amino acids except the glycine optical isomerism show کرتے ہیں کہ ہم پیچھے ڈیٹیل سے پڑھائیں اب کچھ ایسے amino acids ہیں جن کے پاس second asymmetric carbon ہوتی ہے such as isoleucine and threonine یعنی آپ کی chiral carbon یا alpha carbon کے علاوہ آپ کی دوسری carbon بھی جو ہے وہ asymmetric carbon ہوگی alpha کے علاوہ بھی کوئی اور carbon ہوگی جو asymmetric ہوگی یا chiral ہوگی amino acids as amphoteric مطلب ایک amino acid کے اندر جو ہے وہ دو ڈیفرنٹ nature کے groups ہیں یعنی carboxylic acid which is acidic in nature and amino group which is basic in nature so amino acid at a time یا amino acid ایک molecule ہوتے ہوئے دو properties show کرے گا یہ as an acid بھی behave کرے گا اور as an base بھی behave کرے گا تو اس وجہ سے ہم اس کو ampholytes بھی بولتے ہیں zwitterine the word zwitter is derived from the german word which means hybrid so zwitterine کے اندر positive and negative دونوں طرح کے ionic groups ہوں ہوں گے amino acid rarely exist in neutral form with free carboxylic acid and free amino group جب pH c which means which means amino acid will be acidic then amino acids positively charged and ketines will strongly alkaline minus negatively charged ہوں گے اب جب pH Acidic ہے تو funktion Pro hi serpentine کی concentration جو ہے وہ کیha ہوگی زیادہ ہوگی pH جو ہے وہ 0 والی side کی طرف زیادہ ہوگی 7 سے بہت ہوگی hydrogen کی concentration زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو amino acid ہے وہ hydrogen 合 cool to accept کرے گا یعنی NH2 group NH3 کم ہوگی پی ایج زیادہ ہوگی یعنی الکلائن ہوگا تو ہائیڈوجین آئین کی کنسیٹریشن کام ہوگی ہائیڈوجین آئین کی کنسیٹریشن کام ہوگی تو سی ڈبل بانڈ او او ایچ یعنی کارباکسلک ایسٹ سے جو ہائیڈوجین آئین ہوگا وہ ریلیز کر دیا جائے گا میڈیم کے اندر اور جب یہ میڈیم کے اندر ریلیز کرے گا تو ایک میڈز امائنو ایسیڈ جو ہے وہ ایسیڈ کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ اپنا پروٹون یا ہائیڈوجین آئین جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہا ہے تو ایسیڈز اگر ہم اپنے پریویس نالج کو ریکال کریں تو ایسیڈز جو ہوتی ہیں وہ سپیشیز ہوتی ہیں جو پروٹون ڈونر ہوتی ہیں اور بیسیز ریسیپٹر ہوتی ہیں سو اس طرح سے یہ ہم نے اگلا ٹاپک بھی ساتھی کور کر دیا کہ کس طرح سے امائنو ایسیڈ ایسیڈک کے طور پر ایسیڈ کے طور پر بیہیو کرتا ہے اور کس طرح سے بیسک بیسک کے طور پر بیہیو کرتا ہے اب یہ ایسیڈک اور بیسک بیہیوی یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج ہونا ڈپینڈ کرتا ہے اس کی پی ایچ کے اوپر سراؤننگ میڈیم کی پی ایچ کے اوپر اب ایک ایسی پی ایچ کی ویلی ہوتی ہے جس کے اوپر پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز دونوں اگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پی ایچ کو آئیسو الیکٹرک پی ایچ بولتے ہیں اور آئین جو ہے جو آئینو سیڈ ہے وہ اس ٹائمز ویٹر آئین کی فارم میں اگزسٹ کر رہا ہوتے ہیں یعنی ایک ہی آئین کے اوپر دو چارجز ہوتے ہیں جس کو ہم ہائیبریڈ آئین بھی بول رہے تھے جس کے اوپر پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز زیرو ہو جائیں گے اور اس کی نیٹ چارج جو ہوگی وہ زیرو ہوگی ایک دس ٹائم مولیکیولیز الیکٹرکلی نیوٹرل پی آئی یعنی آئیسو الیکٹرک پی ایچ کو اب آپ کس طرح سے کلکولیٹ کروگے آپ کیا کروگے کہ پی کے اے ویلیوز سب آئینائزیبل گروپ کی لوگے یعنی کاربوکسلک گروپ امائنو گروپ اور اگر آر گروپ میں بھی کوئی آئینائزیبل گروپ ہے تو ان سب کی پی کے اے ویلیوز لے لوگے اس کا سم کروگے اور اس کو ڈیوائیڈ کر دوگے ٹو سے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ اگزامپل لیا ہے لیو سین کی اس کی پی کے اے اور پی کے ٹو یعنی کاربوکسلک کی اور امائنو کی جو ہے وہ پی کے ویلیوز لے لیو اور اس کے بعد اس کو سم کر کے ڈیوائیڈ کر دیا ٹو سے تو ہمارے پاس سکس ویلیو آگئی یعنی سکس ویلیو کے نیچے سکس سے نیچے کی پی ایچ پہ لیو سین جو ہوگا وہ آپ کا بیہیو کرے گا اس ان کے ٹائن اور اباب جائیں گے جب سکس سے تو پھر این کے طور پر اگزیسٹ کرے گا لیکن سکس کے اوپر لیو سین جو ہے وہ ہمارے پاس زویٹر این کے فارم میں اگزیسٹ کرے گا ایکوال پوزیٹیو نیگٹیو چارجز ہوں گے ویدہ زیرو نیٹ چارج نیکسٹ اس کیمیکل پروپٹیز اب کیمیکل پروپٹیز میں دو سب ایڈک نظر جاتی ہیں ایک کیمیکل ریاکشنز جیو ٹو دہ کاربوکسلک گروپ اور دوسرے وہ ریاکشنز ہوں گے جو کہ امائنو گروپ کی وجہ سے ہوں گے کاربوکسلک اسیڈ کے وجہ سے جو ہوں گے اس میں کیا ہوں گے سالٹ فارمیشن ہوگی یعنی جو بھی آپ کا ریاکشن ہوگا اس میں آپ نے جو میٹل ہوگی اس کو کاربوکسلک اسیڈ کے ساتھ بائنڈ کر دینا ہے سوڈیم ہوگئی مگنیشیم ہوگئی پوٹاشیوم ہوگئی تو وہ آپ نے کس کے ساتھ آئیڈ کر دینا ہے جب آپ اسیڈ کے ساتھ آئیڈ کر دو گے تو یہ سالٹ بن جائے گا اور اسی طرح سے ایسٹرز ویڈ دہ الکوہل جب یہ امائنو اسیڈز الکوہل کے ساتھ ریاکٹ کریں گے تو الکوہل اب یہ کیا ہوگا کہ یہ ہائیڈروجن ریلیز ہو جائے گا اور ہائیڈروکسل کا او ایچ گروپ ریلیز ہو جائے گا اس طرح سے واتر ریلیز ہو جائے گا یہ سی ڈیبل بانڈ او الکوہل کے پیچھے بچنے والے سارے اس آر کے ساتھ ریاکٹ کریں گے اور یہ بننے والا جو مولیکیون ہوگا وہ ایسٹر ہوگا ڈی کاربوکسلیشن ڈی کاربوکسلیشن مین کاربوکسلیشن کا ریلیز ہوگا یعنی امینویسٹ میں سے کاربوکسلیشن ریلیز ہو جائے گی ان ریاکشنز کو ہم ڈی کاربوکسلیشن ریاکشن کہتے ہیں اور یہ وہ ریاکشن سے جس میں سی ڈیبل بانڈ او او ایچ یعنی کاربوکسلی گروپن وال ہوگا اب یہ ریاکشنز جو ہوتے ہیں وہ بائیلوجیکلی ویری امپورٹنٹ امینز ہوتے ہیں they include the histamine tyramine and aminobutyric acid from the aminocid histidine tyrosine and glutamate respectively یعنی امینویسٹ کی ڈی کاربوکسلیشن سے کچھ امپورٹنٹ سبسٹانسز بنتے ہیں جو کہ بائیلوجیکلی امپورٹنٹ اپنا بائیلوجیکلی امپورٹنٹ ہوتے ہیں ریاکشن پیدہ امونیا جب کاربوکسلی گروپ آف دائی کاربوکسلی امینویسٹ ریاکٹ کرتے ہیں with the امونیا to form the amide یہ ریاکشن ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں فال اندر اندر کٹیگری of reactions influenced by reactions of C double bond O H group of the امینو ایسید اب یہ ہمارے پاس امینو ایسید ہے اسپارٹک ایسید یہ امونیا کے ساتھ جو ہے وہ react کرے گا اور اسپارٹین بن جائے گا اسی طرح سے glutamic acid react کرے گا تو glutamine بن جائے گا now the reactions due to the amino group amino group behave as base and combine with the acid to form the salts again اسی طرح سے salt بنیں گے reactions with the ninhydrine ninhydrine کیا ہوتے کہ جب amino acids جو ہے وہ reagent ہے amino acids کی identification کے لیے ہم یہ reaction کرواتے ہیں یعنی یہ ninhydrine جو کہ coloring molecule ہے یہ جب amino acids کے ساتھ react کرے گا تو amino acids کو color دینا شروع کردے گا اور جو different color ہر amino acid کا different color ہوگا وہ different color جو ہے ہمیں بتا دے گا کہ یہاں give yellow color with anhydrine color reactions of amino acid again اسی طرح سے ہم identify کر سکتے ہیں specific color reactions کی base پہ amino acids کو trans amination کا مطلب کیا ہے کہ amino group کا transfer کریں گے from one amino acid to the keto acid to form the new amino acid Trans amination کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا کہ amino group کو transfer کرنا ہے to other اور یہ metabolic reactions میں important reactions اس کے بعد oxidative de-amination اس میں کیا ہوگا کہ اگر اسی طرح سے amino acid جو ہوں گے وہ amino group کو release کریں گے via oxidative de-amination next is significance amino acid منومers ہیں proteins کے protein کی synthesis میں involve ہوں گے اگر کوئی amino acid نہیں لگتا یا کسی غلط جگہ پر لگ جاتا تو protein structure صحیح نہیں بنے گا protein structure صحیح نہیں بنے گا تو اس کا function صحیح سے perform نہیں ہوگا اور اس کے result میں کوئی disease آ سکتی ہے metabolic processes such citrulline اور urea مختلف مختلف acids مختلف metabolic processes مختلف مختلف citrulline تیروسین 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 نیورو تیروسین تیروسین ایسے amino جو چھوٹی چین بنا دیتے جس کو ہم شوٹ پولیمر بولتے ہیں amino پولیمر آمینو ایسے پولی پیپٹائیڈ یہ پولی پیپٹائیڈ ہورمون کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں ہورمون ریلیزن فیکٹر کے طور پر کام کرتے ہیں for example انسولین some peptides are of therapeutic value for example gabapentin and acetyl cysteine یہ ہمارے پاس treatment کے پرپس کے لیے use ہوتی on the other hand کچ small quantity ان کی چھوٹی سی ڈوز ہو یا زیادہ ڈوز ہو دونوں کے cases میں وہ toxic ہو سکتے ہیں for example cyanobacterial peptides جو ہیں for example micro cysteine یا nodular یہ small quantity کے اندر بھی آپ کے جو tumor ہیں ان کو پرموٹ کرتی ہے یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا آپ کو بات نہیں سمجھائے گی وہ آپ مجھ سے پوچھ لی جی گا thank you